تو اس مووی کی سٹارٹ میں ہم ایک شپ دکھائی جاتی ہے جس کی کیپٹن کے پاس ایک بولنے والا ریٹ ہے جس کا نام روز کیورو ہے کیپٹن اسے بتاتا ہے کہ آج ہم ایک کنگڈم میں جانے والے ہیں جہاں کا سوپ پوری دنیا میں کافی فیمیس ہے روز کیورو بھی دور سے آتے ہوئی سوپ کی خوشبو سے کافی ایکسائٹڈ ہوتا ہے اور جلدی ان کی شپ اس کنگڈم میں پہنچ جاتی ہے وہاں پہنچ کر وہ دیکھتے ہیں کہ آج رویل سوپ ڈے منایا جا رہا ہے جہاں ایک رویل شیف ہر سال کی طرح آج بھی مزیدار سوپ بنانے والا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سوپ بنانے کا زدہ تر پروسیس آٹومیٹک ہے جس میں الگ الگ جگہ سے ویجیٹیبلز آ کر ایک بڑے سے برطن میں گر رہی ہیں تب ہی وہاں پر رویل شیف آتا ہے اور سوپ کو ٹیسٹ کر کے کہتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں کچھ کمیاں ہیں ادھر کنگ اور کوئن اپنی بیٹی یعنی پرنسیس کے ساتھ مل کر اس سال کے سوپ کا نام اناؤنس کرتے ہیں جو رویل دینر کے بعد پبلک کو دیا جائے گا سوپ کی خوشبو سنگر روز کیورو خود کو روک نہیں پاتا اور وہ کیپٹن کو چھوڑ کر محل کے اندر چلا جاتا ہے ادھر رویل شیف سوپ کو اور اچھا بنانے کے لیے ایک بک نکالتا ہے اور تب ہی وہاں کچھ برطن اور کھانے کی چیزیں مل کر ایک جینی بن جاتے ہیں اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ جینی ہی ہے جو سوپ کو اچھا بنانے کے لیے اس کی ہیلپ کرتا ہے یہاں ان کے مستے کرنے میں ایک وائن کی بوٹل سوپ کے اندر گر جاتی ہے اور تب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا آج تک بنایا گیا سب سے مزیدار سوپ ہے پھر وہ شیف اس سوپ کو رویل فیملی کو سرب کرتا ہے اور یہی پر ہم دیکھتے ہیں کہ روز کیورو سب کی نظروں سے بچتے ہوئے اندر پہنچ گیا ہے اب جیسے ہی کوئن سوپ کو ٹیسٹ کرنے لگتی ہیں اوپر بیٹھی روز کیورو کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے اور وہ کوئن کے سوپ والے بال میں آ کر گرتا ہے ایک ریٹ کو اپنی سوپ والے برطن میں دیکھ کر کوئن کو کافی برا فیل ہوتا ہے وہ اتنا شاکٹ ہو جاتی ہیں کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے تب کنگ جلدی سے اپنے سولڈرز کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ اس ریٹ کو بکر لیں تب روز کیورو ان سے بچتا ہوا کیچن میں آ جاتا ہے وہاں وہ ایک وینڈو سے دیکھتا ہے کہ کیپٹن شپ کو لے کر چلا گیا ہے وہاں سے اور تب ہی سولڈر پھر سے روز کیورو کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تب بھاگتے بھاگتے روز کیورو ایک سیور کے پاس آ جاتا ہے اور سولڈر سے بچتے ہوئے وہ نیچے گر جاتا ہے وہاں اس کی ملاقات ریمورسوں سے ہوتی ہے جو انڈرگراؤنڈ میں رہنے والی ریٹ ورلڈ کا لیڈر ہوتا ہے اور وہ روز کیورو کو اپنی ساتھ لے جاتا ہے ادھر کینگ اپنی وائف کی موت کی وجہ سے سوپ پر بین لگا دیتی ہیں ساتھ ساتھ وہ ریٹس کو بھی illegal کہہ دیتی ہیں ان کی اس فیصلے کا اثر ٹاؤن کے ایٹموسفیر پر پڑتا ہے کیونکہ وہاں پر دھوپ نکلنا بیند ہو جاتی ہے بارش ہونے کبھی کوئی امکان نہیں تھا جس کی وجہ سے وہاں کی زمینیں بینجر ہونے لگتی ہیں اب پرنسس بھی اپنے ٹاؤن کی ایسی کنڈیشن دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور سوپ نہ بننے کی وجہ سے شیف کا جینے بھی اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے پھر یہاں سے سین شفٹ ہو کر کچن میں بنے ماوس ورلڈ پر آتا ہے جہاں پر ایک ماوس جو کہ کافی گھبرایا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر جا رہا ہے بعد میں بتا چلتا ہے کہ اس کے ہاں ایک بیبی پیدا ہوا ہے جس کے کان باقی چوہوں کے مقابلے کافی بڑے ہیں تب ڈاکٹر انہیں بتاتے ہیں کہ ان کا ماوس بیبی سب سے الگ ہے اور وہ اس بیبی ماوس کا نام ڈیسپرو رکھ دیتے ہیں اور پھر جلد ہی دیکھتے ہی دیکھتے ڈیسپرو بڑا ہو جاتا ہے اور اس کے فرینڈز نوٹس کرتے ہیں کہ اس کا نیچر باقی ماوس اس کے مقابلے بلکل الگ ہے کیونکہ وہ خطروں کا سامنا کرنے کی کوشش کرتا ہے نہ کہ ان سے ڈرتا ہے اور اس کی سننے کی پاور بھی باقیوں کے مقابلے میں کافی الگ ہے اب اس کی پیرنٹس بھی اس بات کی وجہ سے کافی وریڈ ہوتے ہیں اسی لیے وہ اس کی ٹیچر کو کہتے ہیں کہ وہ ان کی بچے پر زیادہ فوکس کریں اب سکول میں بھی ڈیسپرو باقیوں کے مقابلے کافی الگ بیہیف کرتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا ڈریم اس بڑے سی سیور کو اندر سے دیکھنا ہے یعنی کہ ریٹ ورلڈ میں جہاں پر ریٹس رہتے ہیں پھر یہاں سے سین شیفٹ ہو کر ریٹ ورلڈ میں آتا ہے جہاں پر ہم روز کیورو کو اکیلا ہی گھومتا ہوا دیکھتے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسے یہاں کی لائف بلکل بھی پسند نہیں ہے یہاں پر وہ ناوٹس کرتا ہے کہ کیسے ریمورس ہو باقی ریٹس کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ روز کیورو کو بھی باقی چوہوں کی طرح اپنا گلام بنانا چاہتا ہے روز کیورو یہاں پر باقی چوہوں کی طرح گلام بن کر نہیں بلکہ باہر کی ازاد زندگی جینا چاہتا ہے اور اسی لیے وہ اپنے بیل میں بنے ہول سے آتی ہوئی روشنی کو دیکھتا رہتا ہے ادھر ماؤس ورلڈ میں پرنسپل ڈیسپرو کے پیرنٹس کو بتاتے ہیں کہ ان کا بیٹا دن بہ دن اور چینج ہوتا جا رہا ہے یعنی وہ اور نیڈر بنتا جا رہا ہے اور وہ انہیں اپنے بڑے بیٹے کی ہیلپ لینے کیلئے کہتا ہے انہیں ڈیسپرو کے بھائی کی اپنی پیرنٹس کی کہنے پر ڈیسپرو کا بڑا بھائی اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے تاکہ وہ اسے یہ دکھا سکے کہ نارمل ماؤس کیسے بیہیف کرتے ہیں تو وہ لوگ کچن سے نکل کر محل میں بنے ایک کافی بڑی لائبریری میں آ جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھ کر ڈیسپرو کو کافی اچھا فیل ہوتا ہے ڈیسپرو کا بھائی اسے بتاتا ہے کہ کیسی ماؤسز کا کام ان بکس کو کھانا ہے لیکن ڈیسپرو تو وہاں پر ایک سٹوری بک پڑھنے لگتا ہے یہ سٹوری ایک ایسی نائٹ کی بارے میں تھی جو محل میں پھسی پرنسز کو بچانے کے لیے جاتا ہے اب ڈیسپرو خود کو اس نائٹ کے جگہ ایمیجن کرنے لگتا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے کافی دن گزر جاتے ہیں اور سٹوری میں خود کو نائٹ ایمیجن کرنا ڈیسپرو کی روٹین بن جاتا ہے کیونکہ ڈیسپرو خود بھی اس نائٹ کی طرح ایک بہادر وارئر بننا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ کاش اسے بھی کسی پرنسز کو بچانے کا موقع مل جائے پھر ایک دن محل میں گھومتے ہوئے اس کی نظر کنگ اور گوین کی بیٹی انہی پرنسز پر پڑھتی ہے تب ڈیسپرو ہمت کر کے پرنسز سے بات کرنے کے لیے جاتا ہے اب پرنسز بھی اتنی کیوٹ سے چوہے کو دیکھ کر کافی امپریس اور کافی حیران ہوتی ہے تب اس کی باتیں سن کر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک جنٹل مین ماؤس ہے یہاں پر ڈیسپرو اس پرنسز کو بھی اس نائٹ اور پرنسز کی کہانی سناتا ہے تب یہاں پر پرنسز ڈیسپرو سے پوچھتے ہیں کہ وہ پرنسز آخر اس محل سے کیسے نکلی تب یہاں پر ڈیسپرو اسے پرومیس کرتا ہے کہ میں آگے کی سٹوری پڑھ کر تمہیں سنانے ضرور آؤں گا اس کی بعد یہی پر ہم ایک میٹ دکھائی جاتی ہے جس کا نام میک ہوتا ہے جو پاس کے ایک فارم میں اپنے انکل کے ساتھ رہا کرتی تھی اور بچپن سے ہی میک کو پرنسز بننے کا بہت شوق تھا اور محل کو دیکھ کر وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ کاش وہ وہاں پر پہن جائے پھر ایک دن اس کے خواہش پوری ہو جاتی ہے کیونکہ محل میں اسے میٹ کی جاپ مل جاتی ہے ادھر ڈیسپرو کے پیرنٹس کو اس کے پرنسز سے ملنے کا پتہ چل جاتا ہے تب ڈیسپرو کی فادر فوراں اس بات کو ماؤس کاؤنسل کو بتانے کے لیے کہتی ہیں تاکہ وہ اس کا کوئی سلویشن نکال سکے اب ڈیسپرو روٹین کی مطابق لائی بیری میں اپنی سٹوری پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور تب ہی کاؤنسل میمبرز وہاں پر آ کر اسے سٹوری پڑھتے ہوئے پکڑ لیتی ہیں اب یہاں پر ڈیسپرو کے خلاف مقدمہ چلایا جاتا ہے اور انسانوں سے بات کرنے اور رولز کو توڑنے کی جرم میں اسے ماؤس ورل سے نکال دیا جاتا ہے تب وہ لوگ اسے ایک ماؤس کے پاس بیج دیتے ہیں جو ڈیسپرو کو سیور کے گہرائیوں میں بیج دیتا ہے ڈیسپرو اندھیری راستوں سے ہوتا ہوا ڈاک سیلز میں آ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کچھ ریٹس وہاں کے جیلر کو پریشان کر رہے ہیں لیکن تب ہی اس جیلر کی آنکھ کھل جاتی ہے جسے ریٹس تو وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن ڈیسپرو پکڑا جاتا ہے یہاں پر ڈیسپرو اس جیلر کو بھی اپنی پرنسز اور نائٹ والی سٹوری سناتا ہے لیکن گسے میں وہ جیلر اسے بھی ریٹس کے بیچ میں پھینک دیتا ہے تب ریٹس اسے پکڑ کر اپنی ارینہ میں لے آتی ہیں جہاں ریمورسو ڈیسپرو کے ساتھ اپنا ایک خطرناک گیم کھیلنے والا ہے وہ اپنی کیٹ کی ہوئی ایک کیٹ کو اس پر چھوڑ دیتا ہے تب ڈیسپرو اپنی جان بچانی کے لیے ادھر ادھر بھاگنی لگتا ہے اور تب ہی ریمورسو کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کہ ریمورسو ڈیسپرو کو مارنے کا آرڈر دیتا ریمورسو اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایسا مت کرو کیونکہ اس ماوس کو میں کھانا چاہتا ہوں یہاں پر ریمورسو کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ فائنلی روز کیورو بھی ان کے جیسا ہی بن گیا ہے اسی لیے وہ ڈیسپرو کو اس کے حوالے کر دیتا ہے تب روز کیورو ڈیسپرو کو اپنے بل میں لے آتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے پھر وہ ڈیسپرو سے اس کی سٹوریز کی بارے میں پوچھتا ہے اور بہت جلد ان کی دوستی ہو جاتی ہے ادھر پرنسز جو کہ کافی اداس ہوتی ہیں وہ اس میڈ میک کی کافی انسیلٹ کرتی ہیں تب غصے میں آ کر میک پرنسز کا کلاون چورا لیتی ہے اس کے علاوہ بھی اس نے پرنسز کا اور بھی کافی سامان چورایا ہوتا ہے جن کی مدد سے وہ خود کو ایزا پرنسز ٹریٹ کرتی ہے اور تب بھی میک کی روم میں اس کی سینئر میڈ آ جاتی ہے اور وہ میک کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر اسے سیلز میں کھانا پہنچانے کا کام دے دیتی ہے تب میک اس جیلر کو اس کا کھانا دیتی ہے لیکن وہ کھانے کو یہ کہہ کر پھینک دیتا ہے کہ یہ ٹیسٹی نہیں ہے تب غصے میں آ کر میک اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری نکھری نہیں جیل سکتی کیونکہ میں صرف پرنسز کے کام کرتی ہوں تب یہاں پر اس جیلر کو ایک بار پھر سے غصہ آ جاتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ غریبی کی وجہ سے اسے اپنی چھوٹی سی بیٹی کو کسی اور کو پالنے کے لیے دینا پڑا اور وہ بھی اپنی بیٹی کو کسی پرنسز سے کم نہیں سمجھتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ اب اسے پرنسز نام سے نفرت ہو گئی ہے اسی لیے وہ پرنسز سن کر چڑ جاتا ہے اب یہ ساری باتیں روز کیورو بھی سن لیتا ہے تب میک کو دیکھ کر اسے ایک آئڈیا آتا ہے اور وہ ڈیسپرو کو بتاتا ہے کہ ٹاؤن میں جو اداسی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ میں ہی ہوں کیونکہ میری ہی وجہ سے کوئی ان کی جان گئی اور وہ پرنسز سے مل کر اپنی کی ایک معافی مانگنا چاہتا ہے اسی لیے وہ مکی ٹرے میں چھپ کر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے اب وہ کسی طرح کر کے پرنسز کے روم میں آ جاتا ہے تب پرنسز سمجھتی ہیں کہ شاید یہ اس کا وہی جنٹلمن چوہا ہے لیکن جیسے ہی روز کیورو اس کے سامنے آتا ہے تو پرنسز اسے پہچان لیتی ہے اور ڈرتے ہوئے چلانے لگتی ہے اب روز کیورو حالانکہ اسے سمجھانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن پرنسز اس کی ایک نہیں سنتی اور وہ چلا کر اپنے گارڈز کو بلا لیتی ہے اب روز کیورو کسی طرح ان سے بچ کر تو نکل جاتا ہے لیکن اب اسے بھی پرنسز سے نفرت ہو جاتی ہے اور اسی لیے اب وہ پرنسز سے اپنے انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتا ہے اسی لیے وہ چھپ کر سیدھا جاتا ہے مک کے پاس اور اسے بڑھکاتا ہے کہ اگر پرنسز اس کی راستے سے ہٹ جائے تو مک وہاں کے پرنسز بن سکتی ہے یہ سن کر مک بھی اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مک اصل میں وہی بچی ہے جسے اس جیلر نے کسی کو پالنے کے لیے دیا تھا یعنی کہ مک اس جیلر کی بیٹی ہے اس کے بعد وہ دونوں پرنسز کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے باندھ کر اپنے ساتھ نیچی بیسمنٹ میں لے آتے ہیں اب ڈیسپرو کو بھی پرنسز کے چلانے کی آواز آ جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک جیل میں پرنسز کے ساتھ ساتھ مک بھی قید ہے وہی پر اسے نیچی بہت سارے ریٹس نظر آتے ہیں جو آپس میں بات کر رہی ہوتے ہیں کہ کیسے روز کیورو ان کے کھانے کے لیے دو انسانوں کو لے کر آیا ہے اب ڈیسپرو کسی طرح ان ریٹس سے بچتا ہوا پرنسز کے پاس پہنچتا ہے پرنسز اسے اپنا ایک لوکٹ دے کر اسے اس کے فادر یعنی کینگ کی پاس جانے کے لیے کہتی ہے تب ڈیسپرو کسی طرح وہاں سے نکل کر آگے بڑھتا ہے جہاں کچھ ٹریپ سے بچتے ہوئے پرنسز کا لوکٹ وہی پر گر جاتا ہے لیکن تب ہی اس کی نظر سامنے روم میں بیٹھے ہوئے کینگ پر پڑ جاتی ہے اب ڈیسپرو کنگ کو کافی بتانے کی کوشش کرتا ہے لیکن کینگ کا تو اس پر دھیان ہی نہیں جاتا اور اسی لیے ڈیسپرو ہیلپ مانگنے کے لیے اپنی فیملی کے پاس جاتا ہے وہاں پر بھی سارے لوگ اسے کوئی بھوت سمجھتے ہیں تب ان کا دھیان اپنے طرف کرنے کے لیے وہ وہاں پر لگی ہوئی ایک بیل کو بجا دیتا ہے اب بیل کی آواز اس شیف کو بھی سنائی دیتی ہے جو سوپ نہ بنانے کی وجہ سے کافی اپسٹ ہوتا ہے اور اسے اپنی چاروں طرف کافی ساری وجیٹیبلز دکھائی دیتی ہیں لیکن تب ہی اچانک سے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کچھ سوچ کر دوبارہ سے سوپ بنانے لگتا ہے اب سوپ کی خوشبو جیسے آسمان تک جاتی ہے وہاں پر پھر سے بارش ہونے لگتی ہے اور اب اس شیف کا جینی بھی واپس آ جاتا ہے اور اب وہ دونوں مل کر سوپ بنانے لگتی ہیں اور تب ہی وہاں پر آ جاتا ہے ڈیسپرو اور وہ ان دونوں سے پرنسس کو بچانے کے لیے ہیلپ مانگتا ہے لیکن وہ شیف اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دیتا اور وہ ونڈو سے باہر بدلتے ہوئے موسم کو دیکھتا ہے لیکن جیسے وہ مڑ کر دیکھتا ہے اسی پتہ چلتا ہے کہ جینی ڈیسپرو کے ساتھ پرنسس کی مدد کرنے کے لیے گیا ہے ادھر ریمورس ہو روز کیورو سے بہت خوش ہوتا ہے اور ایسے شو کرواتا ہے کہ آج صرف روز کیورو کی وجہ سے ہی وہ ایک پرنسس کو کھانے والے ہیں اب یہ سب کچھ جینی اور ڈیسپرو بھی دیکھ لیتے ہیں لیکن وہاں پر ریٹس کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے نیچے گر جاتے ہیں جس کی وجہ سے جینی ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے اس کے بعد آگے ہم جیلر کو دیکھتے ہیں جسے جیل میں بن مک دکھائی دیتی ہے اور مک کی گردن پر بنے ہوئے ٹیٹو کو دیکھ کر جیلر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی ایک بیٹی ہے ادھر جینی بھی ڈیسپرو کو کہتا ہے کہ پرنسس کی ہیلپ کے لیے تم چلے جاؤ کیونکہ ریمورسو کے ریٹس پرنسس کو کھانے والے ہیں اب ریمورسو کھانے کی بیل بجانے کے لیے روز کیورو کو کہتا ہے لیکن جیسے روز کیورو پرنسس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو اسے اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اسی لیے وہ بیل بجانے سے صاف انکار کر دیتا ہے تب یہ دیکھ کر غصے میں ریمورسو خود ہی اس بیل کو بجا دیتا ہے اب سارے ریٹس پرنسس کو کھانے کے لیے اس کی طرف بھاگتے ہیں لیکن تب یہ وہاں پر ڈیسپرو بھی آ جاتا ہے اور وہ پرنسس کو بچانے کے لیے وہاں پر قید اس کیٹ کو ازاد کر دیتا ہے جو دیکھتے ہی دیکھتے سارے ریٹس کو وہاں سے بھگا دیتی ہے اب ڈیسپرو بھی بلکل ایک نائٹ کی طرح سارے ریٹس سے لڑنے لگتا ہے لیکن تب یہ ریمورسو وہاں پر آ کر ڈیسپرو کو پکڑ لیتا ہے اور تب ہی باہر ٹاؤن کے لوگ فرس ٹائم دھوپ کو وہاں پر نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کی لائٹ پرنسس کے لوکٹ سے ریفلیکٹ ہو کر اس بیسمنٹ میں آ جاتی ہے تب یہ دیکھ کر ریمورسو کافی گھبرا جاتا ہے تب ہی روز کیورو کی نظر وہاں پر رکھے ایک نگمی فائنگ گلاس پر پڑتی ہے اور وہ اس کی ریفلیکشن سے ریمورسو کو نیچے فین دیتا ہے وہاں ریمورسو اس کیٹ سے بچنے کے لیے اسی کے پنجرے میں گھس جاتا ہے جس کا دروازہ بعد میں پرنسس بند کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ریمورسو مارا جاتا ہے اس کیٹ کے ہاتھوں اور وہاں پر سن لائٹ دیکھ کر سارے ریٹس اپنے اپنے بیلوں میں بھاگ جاتے ہیں آگے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرنسس روز کیورو کو ماف کر دیتی ہیں اور بعد میں میک بھی اپنے فادر یعنی اس جیلر کو پہچان لیتی ہے محل میں واپس آنے کے بعد پرنسس میک کو اپنا کراؤن پہنا کر دکھاتی ہے لیکن بعد میں ہم جان پاتے ہیں کہ میک اب اپنے فادر کے ساتھ فارم میں رہنا جاتی ہے اس کے بعد کینگ کو بھی اپنی گلتی کا احساس ہو جاتا ہے اسی لیے وہ اپنے سوپ اور ریٹس کو اللیگل بنانے کا قانون واپس لے لیتے ہیں نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ روز کیورو ایک بار پھر سے دنیا کی سہر کے لیے نکل گیا ہے اور ڈیس پرو پرنسس کا دوست بن کر اسی ٹاؤن میں رہنے لگا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے تینک یو فور واشنگ